دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائی مربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو عابد علی ڈی ٹی وی ایکسپرٹ میں خوش آمدید دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے آج میرے پاس بارہ ورڈ دس ہمپیر کی سپلائی آئی ہے دوستو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ بجلی کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی سپلائی اڑ گئی ہے تو سپلائی شارٹ ہو گئی ہے جس میں ہم چیک کریں گے کہ اس میں کون کون سی چیز خراب ہوئی ہے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں جی دوستو تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ویسے بھی آپ کو کنڈیشن اس کی نظر آ رہی ہوگی اس کا فیوز توڑا ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ کیا کریں گے کہ اس کا میٹر کو آپ ڈیوڈ رینج پہ راکھیں یہ فیوز اڑھنے کی وجہ آگے اس کے ڈیوڈ وغیرہ اور سپلائی کے یہ ٹرانسٹر وغیرہ اڑھ گئے ہوں گے تو تاب چیکنگ فیوز تاب اڑھتا ہے ٹھیک ہے تو ہم پہلے اس کے ڈیوڈ چیک کریں گے ڈیوڈ چیک کرنے کے بعد اس کی سپلائی کے ٹرانسٹر چیک کریں گے اور پھر یہ آئی سی لگی ہوئی ہے پھر اس کی چیکنگ کریں گے دوستو ویڈیو میں ساتھ ہی رہیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے یہ دیکھیں دوستو یہ ڈیوڈ اس کا شارٹ ہے یہ ڈیوڈ ٹھیک ہے دو ڈیوڈ اس کے شارٹ ہیں اور دو ڈیوڈ اس کے ٹھیک ہیں اور آگے اس کی سپلائی کے ٹرانسٹر چیک کرتے ہیں اس کی سپلائی کے ٹرانسٹر بھی خراب ہیں دیکھیں دوستو تو ہم کیا کریں گے اس کے دو ڈیوڈ شارٹ ہیں دو ٹھیک ہیں یہ دو چینج کر رہے کی ضرورت نہیں کوشش کریں آپ سارے چینج ہو جائیں کیونکہ باقی جو دو ڈیوڈ ہوتے ہیں وہ ویک ہو سکتے ہیں یہ ان میں تھوڑی شارٹ جو کہہ رہا ہو تو بعد میں نقصان پھر زیادہ ہو جاتا ہے فائدہ نہیں ہے اس کا تو اس کے ڈیوڈ اور سپلائی کے ٹرانسٹر چیک کرتے ہیں یہ لگا کے اس کے بعد پھر یہ یہ جو آئی سی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے انٹرانسٹر کو یہ چیک کریں گے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے یہ لگانے کے بعد دیکھتے ہیں ٹھیک ہوتے میں سے دیکھتے ہیں دوستو میں نے اس کا ڈیوڈ بھی لگا دی ہیں اور اس کے ٹرانسٹر بھی چینج کر دی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ فیوز رہ جاتا ہے فیوز کی جگہ آم اوپر کوئی وائر چھوٹی سی لگا کے چیکنگ کرتے ہیں چیکنگ کرنے کے بعد جو ہے پھر بعد میں ہم فیوز دوسرا لگا لیں گے اس کو کنیکشن ہو گیا دوستو اب اس کو لائن دے کے چیک کرتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے اس کی کنیکشن ہے موسیقی 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 سنگران چلح شرم تنٹرن اسuzzyر موسیقی یہ اس کی وریابل لگی ہوئی ہے یہاں سے آپ اس کا کرانٹ کنٹرول کر سکتے ہیں دوستو اس کے وولٹیج کی رینج تقریباً کیونکہ یہ چارجر نہیں ہے سپلائی یا کوئی بھی بارہ وولٹ کی چیز چلانے کے لئے اگر چارجر ہوتا تو آپ اس کے وولٹ چودہ دو وولٹ پہ بھی لے جا سکتے تھے چارجنگ کے حساب سے تو ٹھیک ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کے دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم